بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تسکرین میں خوش آمدے سامنے اکرام بھارت کو جھٹکوں پر جھٹکے لگ رہے ہیں ایک تو اس کے غیر ملکی جتنی بھی ایک سپورٹس ہیں ان پر پبندی لگ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی ترجمان کی گستاخانہ بیان کے بعد دنیا بھر کی طرف سے اس پر پبندیاں لگانے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے اب ایک اور ایسی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس نے بھارسیوں کے عوثان خطا کر کے رکھ دی ہیں خبر کے مطابق او ایسی یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم میں نرندر موڈی سمیت ان گستاخوں کو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے انہیں عالمی عدالت میں گھسیٹنے کا اعلان کر دیا ہے او ایسی نے اپنا ایک بقاعدہ بیان جاری کیا ہے جس میں نرندر موڈی سرکار خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ترجمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے کافی کڑی تنقید بھی کی ہے اور ساتھی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے انہیں پارٹی سے نکالنے کے موقف کو ناکافی قرار دیا ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے ورنہ عالمی عدالت اور یونائٹیڈ نیشن جیسے بڑے سٹیج پر ان لوگوں کو لے جائے جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی سزا دی جائے گی OIC کے علامی کے مطابق بھارت کو ایک اور بھی چھٹکا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نرندر موڈی کی جب سے حکومت آئی ہے بھارتی مسلمانوں پر مظالم شدید تر ہوتے جا رہے ہیں اقلیتوں کو بھارت میں حقوق حاصل نہیں ہے نرندر موڈی کو فوراں یہ چاہیے کہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھے ورنہ OIC کے سامنے ایسے کئی راستیں ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے یہ وہ معاملات ہیں جس سے بھارت میں اب ایک کوہرام کسی کیفیت ہے نرندر موڈی ذرکار جو اپنے چمچوں چمانٹوں کے ذریعے مسلمانوں پر مظالم کرواتی تھی اور جب وہ احتجاج کرتے تو احتجاج کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر مزید پابندیاں لگائی جاتی تھی اب بھارتی اس پر چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں کہ صرف دو لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا بھارت کی مخالص سمت نظر آ رہی ہے اور تو اور بھارت کے سرمایہ کاروں کی بھی چیخیں بلند ہو رہی ہیں کیونکہ ان ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے انہوں نے تو باقاعدہ بھارتی پروڈکٹس کے بائیکارڈ کو عملی جامعہ پہنانا شروع کر دیا ہے آئے آپ کو سناتے ہیں کہ اس خبر پر بھارتی صحافی نرندر موڈی کو کیسے رگڑ ہیں جسے دیکھ کر آپ کو نرندر موڈی کی اوقات بھی واضح ہو جائے گی اور بھارتیوں کا رونا دھونا دیکھ کر آپ محسوس بھی ہوں گے مگر ویڈی پر آگے بٹنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا بھارتی اجنتہ پارٹی کی پروکتہ نپور شرما کو بے شک بھاچپا نے پارٹی سے برخاست کر کے پلہ جھاڑ لیا ہو لیکن نپور شرما نے پیغمبر محمد صاحب کو لے کر جو حرکت کی دوستو اسے دیکھتے ہوئے مسلم دیشی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت ویواج رہے تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت بڑھ چڑھ کر بوال مچا ہوا ہے اس معاملے میں بڑی خبر کیا آ رہا ہے وہ سنیے بڑی خبر یہ ہے کہ اب نپور شرما کا جو فیصلہ ہے OIC یعنی اسلامی سہیوک سنگٹھن تک پہنچ چکا ہے جو اس معاملے کو یو این میں گھسیٹنے کی تیاری کر رہا ہے نپور شرما کو بھاجپا نے کچھ سالوں کے لیے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے جس لسٹ میں نمین جندر کا نام بھی شامل ہوگا ہے کیونکہ دونوں نے ہی ویواجی ٹپ نہیں کی تھی لیکن بی جے پی اور نپور شرما کے خلاف ویروڑ جو ہے دوستو یہ کم نہیں ہو رہا ہے سکرین پر آپ کو آج تک کی خبر اس وقت دکھا رہی ہوں جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس خبر کے مطابق OIC یعنی 57 مسلم دیشوں کی صدستہ والا اسلامی سہیوگ سنگٹھن نپور شرما کے بیان کے بار نا صرف نپور شرما بلکہ بی جے پی پر بھی یہ سنگٹھن جو ہے ٹوٹ پڑا ہے اس کا جوالہ مکھی پھٹ چکا ہے مسلم دیشوں کے صدستہ والے سنگٹھن OIC نے بھارت کو کھیرا ہے جنہوں نے نا صرف نپور شرما کا ماملہ اٹھایا ہے دوستو کہ انہوں نے ویواری ٹپ نہیں کی تھی بلکہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانے کے خلاف بھی سخت قطب اٹھانے کی مانگ کی ہے جو ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے وہ ماملہ اٹھایا گیا ہے OIC نے نپور شرما کے پیغمبر محمد صاحب پر بیبادیت بیان کو لے کر سنیوگت راشتر و مانوہ دھکار سنگٹھنوں سے نپور شرما کے خلاف سخت کاریراہی کرنے کی مانگ کی ہے جس سے یہ بلکل صاف ہوتا دکھ رہا ہے دوستو کہ اب جو نپور شرما کا یہ جو ماملہ ہے یہ جو کیس ہے یہ صرف دیش تک نہ رہ کر اب انتراشتری عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا انٹرناشنل کوٹ اس کا فیصلہ کرے گا پیٹر پر اس وقت OIC کی ٹویٹس کو لے کر تاورتوڑ چرچا ہو رہی ہے چرچا کا بزار بہت گرم ہے کیونکہ OIC نے نپور شرما کو سزا دینے کے ماملے میں صرف ایک ٹویٹ نہیں کیا بلکہ ایک کے بعد ایک ٹویٹس کیے دھڑا دھڑ ٹویٹس کیے کتال لگا دی جس میں اس ماملے سے جڑے سارے پہلوم کو سامنے رکھا گیا ہے کئی مانگے بھی کی گئی ہیں جو میں آپ کو بتانے والی ہو سب سے بہلے سکرین پر آپ کو OIC کا ایک ٹویٹ دکھا رہی ہوں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں یہ پورا تھرڈ ہے یہ کیونکہ بہت سارے ٹویٹس کیے ہیں اب آج تک کی اس خبر کے بہتابق جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں OIC نے اپنے پہلے ٹویٹ میں لکھا کہ OIC آہوان کرتا ہے کہ اس طرح کی اپمان جدہ ٹپڑیوں اور پیغمبر محمد کے کسی بھی طرح کے اپمان کے خلاف دردتا سے کاریوہی کی جائے جو بھی دل مسلمانوں کے خلاف ہنسہ اور گھردت اپرازوں کو بڑھاوا دیتے ہیں انہیں جواب دے ٹھہرائے جائے یعنی آپ پر پوری طریقے سے بیجے پی کی بات ہو رہی تھی دل کا نام لیا گیا ساف طور پر بیجے پی کی بات ہو رہی تھی جیسے ساف طور پر نہیں کہا گیا ہے لیکن انڈریکٹ میں میں وہی ہے اپنے دوسری ٹویٹ میں OIC کی طرف سے کہا گیا ہے کہ OIC بھارتی ادھکاریوں سے دیش میں مسلم سمدھائے کی سرکشہ اور ان کے کلیان کی گیرنٹی دینے ان کے ادھکاروں کی ان کے دھارمک بھاوناوں کی ان کے سانسکرٹک پہچان کی گریمہ کی دھارمک ستھلوں کی رکشہ کرنے کا بھی آوان کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوستو آئے جو بیتے دن مسجدوں پر کتنا آٹیک ہوا ہے درگاہوں پر کتنا آٹیک ہوا ہے OIC نے آگے لکھا کہ OIC انتراشتے سمدھائے وشیش روپ سے سنیوکت راشت یعنی UN اور مانوہ ادھکار پریشت سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے ماملوں کو سمبودھت کرنے کے لیے آوشک قدم اٹھانے کا آوان کرتا ہے تو ماملہ جو ہے OIC اس ماملے کو سنیوکت راشت یعنی UN تک لے کر جا چکا ہے جا پہنچا ہے OIC نے سنیوکت راشت سے اس ماملے میں سخت قدم لینے کی مانگ کی ہے اٹھانے کی مانگ کی ہے اب زہر طور پر دیکھیں دوستو OIC یہ جو سنگٹھن ہے یہ سنگٹھن کئی مسلم دیشوں سے مل کر بنا ہے اور اگر دنیا کے مسلم دیش اس ماملے پر UN کو گمہیرتا کے ساتھ ویچار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کہ آپ گمہیتا سے اس کو لیجے تو UN اس پر ویچار ویمش کرے گا ایسی پوری سمبابنہ چطہ جالی تھوڑی نہیں پوری سمبابنہ اس کی اور اگر UN میں اس کو گھسیٹا گیا تو نا صرف عرب اور اسلامی دیش بلکہ باقی کے پشتیمی دیشوں سے بھی بھارت کے خلاف آواز اپنی شروع ہو جائے گی بھارت کا ویروت ہونا شروع ہو سکتا ہے ایسا نظر آ رہا ہے OIC کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے بات کرلے تو OIC تو یہ تو اس نے پہلی بار نہیں ہے جب اسلامی دیشوں سے بنے اس سنگٹھن نے بھارت کے مسلمانوں سے جڑے کسی پہلے مدے پر آواز اٹھائی ہو اس سے پہلے بھی کئی ایسے مدے ہوئے جہاں OIC نے آواز اٹھائی ہے اس سے پہلے بھی اس سنگٹھن نے UN میں اس مامنے کو گھسیٹا بھارت کی مسلمانوں پر جو بھی ظلم ہوئے ان کے خلاب جتنے بھی اتیچار ہوئے ان پر اتیچار ہوئے ان کے خلاب جو بھی قطعیدیاں ہوئے اس پر انہوں نے آواز اٹھائی پر اب جس ماملے پر چنگاری بھڑکی ہے یہ ماملہ بہت بڑا ہے پیغمبر محمد صاحب کے لیے اپمان جنک ٹپنی کرنے کو لے کر محمد صاحب کے لیے